جی ناظرین اس وقت ٹیم ڈسکاوہ پاکستان پہنچ گئی ہے یاسین یاسین ہندر جہاں پہ حوالدال لالک جان شہید کے مازار پر پہنچ گئی ہے یہ گلگت بلدستان کی ایک اہم تاریخ ہے اسپیشلی غزر کی دعائیں دیکھتے ہیں گلگت بلدستان کے ظلہ غزر کو شہیدوں اور غاسیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے غزر کے ہر گاؤں میں شہدہ کے مزار پر سبز حلال پرشم لہراتیں دکھائی دیتے ہیں یہاں کے بہادر سپوتوں نے پینسٹھ اور اکتر کے جنگی مارکوں کے علاوہ مارکہ کارگل میں بھی اپنی بہادری کی لا زوال داستہ نے رقم کی کارگل کی جنگ میں غزر کے سو سے زائد جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ چالس کے قریب غاسیوں کو عسکری احسازات سے نوازہ گیا کارگل کے ہیرو لالک جان شہید نشان حیدر کا تعلق بھی زلہ غزر کی تحصیل یاسین سے ہے وہ یکم اپرل انیس سو سٹھ سٹھ کو پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو چوراسی میں پاک فاچ میں ستنہ سال کی عمر میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی انیس سو ننیانوی میں جب کارگل کی جنگ کا آغاز ہوا تو وہ نورڈرن لائٹ انفنٹری ڈیویزن کے ہیڈکوارٹر میں دائینات تھے انہوں نے کارگل کا مارکہ شروع ہونے کی اطلاع ملنے پر اسرار کر کے اپنی دائیناتی جنگ کے محاص پر کروائی حوالدار لالک جان نے اپنے افسروں سے اگلے موشوں پر جانے کی اجاست لی اور ایک انتہائی مشکل پہاڑی چوکی پر دشمن سے نورداس ماہ ہونے کے لیے کمر باندھ لی لالک جان کی چوکی پر بھرپور حملہ کیا حملے کے دوران لالک جان اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر مختلف پوزیشن سے فائرنگ کرتے رہے سات جولائی انیس سو ننیانوے کو شہادت سے قبل لالک جان نے اپنی چوکی سے تین دن کے دوران ہونے والے دشمن کے سترہ حملوں کو ناکام بنایا اس دوران لالک جان کو اپنے کمانڈر کی جانب سے پوسٹ چھوڑنے کی بھی تشویز دی گئے مگر انہوں نے بہادری سے لڑنے کو ترشیح دی لڑائی کے دوران سینے پر مشین گن کا برسٹ لگنے کے باوجود لالک جان نے تقریباً تین گھنٹے تک دشمن فوج کا مقابلہ کیا جب پاک فوج کی نفری ان کی چوکی پر پہنچی تو وہ جامع شہادت نوش کر چکے تھے جس وقت لالک جان کی شہادت ہوئی ان کی عمر صرف 32 سال تین ماہ تھی حوالدار لالک جان کو ان کی بے باقی حوصلہ مندی اور جسبہ شہادت کی بنا پر سب سے عالی فوجی اصاس نشان حیدر سے نوازہ گیا